دوستو سواگتہ آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل میں اور آج کے اس ویڈو کے اندر ہم آپ کو ریمپ لگا کے دکھانے والے ہیں تو ریمپ کے اندر دوستو ہوتا ہے کہ مستری لوگ جو ہوتے ہیں وہ بغیر لیول کے اور بغیر گنیا کے ریمپ کو لگا دیتے ہیں حالانکہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تو آج کے اس ویڈو کے اندر ہم آپ کو دو طریقے سے ریمپ لگا کے دکھانے والے ہیں اور ریمپ لگانے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن آج کے اس ویڈو کے اندر ہم آپ کو تین ایسے پوائنٹ سمجھائیں گے جن کے وجہ سے آپ کا جو ریمپ ہے وہ دکھنے میں بہت خوبصورت لگے گا اور دوستو لگنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اس طریقے سے اگر آپ ریمپ لگواتے ہیں تو اسی لئے ہم آپ کو سب سے پہلا جو پوائنٹ بتانے والے ہیں کہ ریمپ کا لیول کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو اس کے اندر دوستو زیادہ تر مستری کیا ہے کہ اس کے اندر آلکس کر جاتے ہیں اور بغیر لیول کے ہی ریمپ کو لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو ریمپ بنتا ہے اور اس میں جو پٹیا لگاتے ہیں وہ کہیں پہ چھوٹی آ جاتی ہے اور کہیں پہ دوستو وہ چھوڑی آ جاتی ہے تو اسی لئے ہم آپ کو پہلے لیول کر کے دکھا دیتے ہیں اس کا تو ہمیں دونوں سائیڈ میں پہلے نشان مار لینا ہے لیول کا پھر اس کے بعد میں جتنا ہمیں ریمپ بنانا ہے جتنی اس کی لمبائی رکھنی ہے اس کی لمبائی کو ہمیں ناپ لینا ہے اور سب سے پہلے ہمیں سائیڈ والا پیس سیٹ کرنا ہے دونوں سائیڈ کے پیس دوستو ہمیں سب سے پہلے سیٹ کرنے ہیں تو ہمارا جو شروع کا پیس ہے وہ اس طریقے سے پہلے اس کو رکھ لینا ہے اور پھر اس کی گنیا کر کے اس طریقے سے اس کو کاٹ کے جو بدگنیا کا حصہ ہے اس کو دیوار کی طرف لے لینا ہے اور جو دوسرا حصہ ہے اس کی اس طریقے سے ہمیں گنیا کر لینا ہے تو اب دوسری سائیڈ کا جو ہمارا پیس ہے اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو دوستو یہ بیچ میں آپ پتھر کے کٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک سمر سیویل ہے تو سمر سیویل کی وجہ سے یہاں پہ ہم نے ایک کٹ دیا ہے اور یہ جو ہمارا دوسری سائیڈ کا پیس ہے اس کو بھی اسی طریقے سے ہمیں سیٹ کر لینا ہے تو ہمارے دونوں سائیڈ کے پیس لکھ کے کمپیلیٹ ہو چکے ہیں پھر اس کے بعد میں جب ہمیں بیچ والے پیس کو لگانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پہلے والے پتھر کے اوپر سوٹ کو اس طریقے سے بانگ لینا ہے اور پھر جو ادھر والا پیس ہے اس کے اوپر بھی اس طریقے سے سوٹ کو بانگ لینا ہے اور پھر دوستو جو ہمارے بیچ والے پتھے ہیں ان کو ہمیں لگانا ہے تو یہ جو ہمارا بیچ والا پتھا ہے اس کو جو پرلہ والا سیرہ ہے اس کو ملا دینا ہے پرلے والے پتھر میں ہمیں اور ارلی سائیڈ میں سے ہمیں اس کو پڑ دینا ہے سوٹ کے برابر میں اور پھر اس کی گنیا کو چیک کر لینا ہے گنیا چیک ہونے کے بعد میں جو ہمارا دوسرا پیس ہے بیچ والا کولم کا پھر اس کو بھی اسی طریقے سے ہمیں سیٹ کر لینا ہے تو دوستو اس طریقے سے جو ہمارے پتھے ہیں ان کو ہمیں سیٹ کر لینا ہے پہلے اچھے طریقے سے اور اس کی بھی ہم گنیا کر لیتے ہیں تو ہمارے جو تینوں چاروں پٹے ہیں وہ بلکل گنیا میں اور لیول میں بلکل ہو چکے ہیں تو اب دوستو آپ اس ریمپ کا مجھے دیکھیں کہ کس طریقے سے خوبصورت لگتا ہے یہ ریمپ اور اس کے اندر ہم آپ کو سب سے پہلے بیچ والا کھنہ لگا کے دکھائیں گے بیچ والے کھنے میں دوستو ہم نے 150 امیم کا پٹے لیا ہوا ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کے اندر پٹے لگا سکتے ہیں یہاں پہ دوستو ہم نے جو لمبے والے پیس لے رکھے ہیں جو نیچے کو ہم نے پہلے لگا کے آپ کو دکھائیں ہیں ان کی جو لمبا یہ وہ 48 انچی ہے یعنی کہ چار فٹ تو اسی حساب سے ہم نے اس میں پیس بنا کے لگائے ہیں کہ ہمارے جو پیس ہیں یہ آٹھ پیس آئیں گے 150-150 امیم کے تو اس طریقے سے آپ بھی اتنے چوڑے پیس بھی لگا سکتے ہیں اس کے اندر یا اس سے زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا بیچ والا پٹہ ہے دوستو بیچ والا جو ریمپ ہے اس کو ہم لگائیں گے ابھی جو ہم نے یہ پہلی پٹی لگائی ہے یہ ہماری بلکل پتھر کے لیویل میں آئے گی دونوں طرف سے تو یہ بلکل ہماری پٹی دوستو نیچے دب چکی ہے اور یہ جو دوستو ہمارا دوسرا پیس ہے یہ ہلک اصا پتھر کے نیچے ہونا چاہیے باقی پورا پورا پیس یہ اوپر ہونا چاہیے اور اس کو اب ڈاؤن میں لگائیں گے ہم اسی طریقے سے نیچے تک تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو پیس ہیں ہمارا وہ بلکل نیچے دبا ہوا ہے لیکن یہ جو ہمارا دوسرا پیس ہے یہ ہلک اصا نیچے دابیں گے اس کو ہم تاکہ ہمارا جو اس کے پاس والا پتھر ہے وہ آسانی کے ساتھ میں مجبوطی کے ساتھ بلکل جمع رہے اور بیچ والا جو ہم نے اوپر اٹھایا ہے یہ لال والا پتھر اس کے اندر مضبوطی جادے سے جادے آ پائے گی اس طریقے سے اگر آپ اس کو لگائیں گے اور اگر دوستو ہم نے اس کو پورا پورا اوپر اٹھا دیا تو اس کے اندر کی جو مضبوطی ہے وہ خدم ہو جاتی ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو لگائیں کہ ہلکا سا بیچ والے پتھر کو نیچے دبا کے رکھیں کیونکہ دونوں سائیڈ سے اس کو سپورٹ مل جاتی ہے اس کے لئے اپنا ایک نشان یا کنڈا وغیرہ بنا لیں کہ کتنا ہمیں اس کو اوپر رہنا ہے تو ہم نے آپ ایک پتھر کا ٹکڑے لے رکھا ہے اسی حساب سے ہم اس کو آپ ڈاؤن کر رہے ہیں تو اس طریقے سے دوستو ہم بیچ والے ریمپ کو لگا رہے ہیں اور جب دوستو ہم ریمپ لگائیں تو اس کے اندر ایک چیز دھیان اور رکھنی ہے ہمیں کہ ریمپ کے اندر جو مسالہ لگاتے ہیں وہ ہلکا سا گیلہ ہوتا ہے اور ہلکا سوکھا ہوتا ہے ہمیں دوستو نہ تو اس میں بلکل سوکھا مسالہ لگانا ہے اور نہ ہی بلکل اس کے اندر گیلہ مسالہ لگانا ہے کیونکہ اس کے اندر دوستو اگر ہم سوکھا مسالہ لگاتے ہیں تو ہمارا جو مسالہ ہے وہ صحیح طریقے سے سیٹ نہیں ہو پائے گا اور اس کے اندر ایک چیز ہمیں اور دھیان رکھنی ہے کہ جب بھی ہم ریمپ کو لگائیں تو جو ہمارے روڑیں نیچے بشے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی پہلے ہمیں گھول ڈال لینا ہے اچھے طریقے سے کیونکہ اگر ہمارا پتھر نیچے سے صحیح طریقے سے سیٹ ہو کے چلے گا تو اس کی لائف زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کے اندر ہمیں دوستو ایک چیز اور دھیان رکھنی ہے کہ جب بھی ہم دوستو ریمپ کو لگائیں تو ریمپ کے جو پاس میں ہیں وہ وائٹ سیمنٹ ضرور لگائیں وائٹ سیمنٹ سے اس کے اندر مضبوطی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور دوستو اس طریقے سے ہمارا جو بیچ والا ریمپ ہے وہ لگ کے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کمپلیٹ ہونے کے بعد میں دوستو اس طریقے کا لک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے تو ابھی تک اس کی گسائی نہیں ہوئی بلکہ ابھی یہ ایسے ہی ہے یہ ہم نے رات لگایا تھا ریمپ اور اس کی صفائی کر کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ریمپ لگانے کے بعد میں دوستو اس کی اچھے طریقے سے مرمت بھرنے کے بعد صفائی کر دینی چاہیے تاکہ دیکھنے میں خوبصورت لگے اور جو گسائی والا گسائی کرے اس کو بھی بہت زیادہ آسانی ہو تو اسی لئے اس طریقے سے صاف کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے اب جو ہمارے دوسری طرف کا ریمپ ہے اس کو ہم آپ کو لگا کے دکھائیں گے تو دوستو ہمارے ساتھ میں بنے رہی ہے اس والے ریمپ کو ہم دوسری طریقے سے لگائیں گے تو اس کے اندر ہم نے چار انچی کی پٹی لیوی ہے تو چار انچی کے حساب سے دوستو ہمارا 48 انچی کا پٹا لمبائی میں جو ڈالا ہوا ہے ہم نے اس حساب سے ہمارے بارہ پیس اس کے اندر لگیں گے اور جو ہمارا شروع کا پیس ہے اس کو بھی ہمیں بالکل نیچے داب دینا ہے اچھے طریقے سے کیونکہ جو شروع کا پیس ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں ٹک نہیں بنانا بلکہ جو ہمارا ٹک بننا شروع ہوگا وہ دوسرے پتھر سے شروع ہوگا تو اسی لئے اس کو ہمیں اوپر والے پٹے کو سب سے پہلے دوستو اوپر والے پتھر کے لیویل بھی ہی رکھنا ہے اس کو ہلکی سی اس کی کرن بنا کے اس کے بعد میں اس پتھر کو ہم لگائیں گے تاکہ ہمارا جو پتھر ہے وہ سیڈ اچھے طریقے سے ہو پائے اور اس کے اندر بھی وائٹ سیمنٹ ہمیں اچھے طریقے سے لگا لینا چاہیے پھر اس کے بعد میں دوستو اس پٹی کو ہم رکھ دیں گے اس طریقے سے اور یہ پہلی پٹی ہمارے لکھ کے کمپیلٹ ہو چکی ہے اب جو ہماری دوسری پٹی لگیں گی پہلے ہمیں گھول ڈال لینا ہے نیچے پھر اس کے اوپر مسالہ بشا لینا ہے مسالہ بشانے کے بعد میں دوستو اس والے ریمپ کو ہم اس طریقے سے لگائیں گے کہ جو ہمارا آگے والی جو کنی ہے دوستو اس کو ہمیں ہلکی سی اوپر اٹھا لینی ہے اور جو نیچے والی کنی ہے اس کو بلکل ہمیں نیچے دبا دینا ہے تو اس طریقے سے جو ہمارا ایک پتھر کا ٹکڑا ہے اسی پتھر کے ٹکڑے سے ہم اس کو بھی چیک کریں گے اور اس کے اندر بھی ہمیں ایک چیز اور دھیان رکھنی ہے یہاں پہ کہ یہ جو اوپر والا پٹہ ہوتا ہے دوسرے نمبر کا تیسرے چوتھے کا اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں پتھر کے تو اس طریقے سے نہیں کرنا بلکہ آگے والی ٹکڑ بھی ہلکی سی پتھر کے اندر جانی چاہیے پتھر کے اندر اگر وہ ٹکڑ جائے گی نیچے تک تو اس کے اندر مضبوطی بہت زیادہ آپ آئے گی تو اسی لئے آپ ایسا نہ کریں کہ اس کے اوپر نہ رکھیں بلکہ اوپر اگر ہم اس کو رکھتے ہیں تو اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے تو اسی لئے دوستو اس کو اس طریقے سے لگا لینا ہے ہمیں موسیقی 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 موسیقی